خبر ہیماچل پردیش کی بھی جہاں پر زبردست سیاسی حل چل ہے ایک طرف سپیکر باغی ودھائکوں پر اپنا فیصلہ سنانے والے ہیں تو وہیں دوسری طرف مکیمندری سکو کے گھر پر ودھائک جٹ رہے ہیں اب سے تھوڑی دیر کے بعد سپیکر کلدیب سنگھ بچانیا کانگریس کے چھے باغیوں پر فیصلہ سنائیں گے کانگریس نے سپیکر سے شکایت کر چھے باغی ودھائکوں کو ایوگ یا گوشت کرنے کی مانگ کی ہے جس پر بڑا فیصلہ آنے والا ہے فیصلہ ودھائکوں کے خلاف آیا تو ان کی صدفتہ جا سکتی ہے سپیکر کے فیصلے سے پہلے مکشمندری سکو اپنے گھر پر ودھائکوں کو جٹا رہے ہیں اب تک 32 ودھائک سکو کے گھر پہنچ گئے ہیں لیکن سپیکر اور وکرمہ دیتیز سنگھ ابھی تک سکو کے گھر نہیں پہنچے پردیش ادھیاکش پردیباز سنگھ کا گوٹر سکو کو سی ایم پت سے ہٹانے کے مانگ پر لڑا ہوا ہے کانگریس میں کلہے کے بیچ بیجے پی ویٹ ان ووچ کی رڑنیتی پر کام کر رہی ہے سکو کے گھر پہنچے ودھائکوں نے کیا کہا وہ آپ کو سناتے ہیں سارے دیکھ رہے ہیں اور جو بھارتی انتہ پارٹی نے خرید فوقت جو کی ہے اس کے بارے میں اوبزرور پریوکشک جو ہیں ہاں پر آئے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمارے لوگوں کو توڑا ہے اور کیوں کارن کیا رہے ہیں اور ان کے اوپر کیا کاروائی کی جائے گی اس کے بارے میں آئے ہیں آپ سی ایم صاحب کے ساتھ ہیں سر ہم بالکل ساتھ ہی ہیں اوبزرور سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے کل تو ہم سنگٹھت روپ سے کٹھے ہی ملے تھے سب سے آج ایک ایک کر کے ملیں گے اوبزرور اور ہمارے ساتھ بات بھی کریں گے کانگرس پارٹی اس طرح میں جو ہے پوری جو ہے مجورٹی میں جو ہے سرکار اس طرح مجورٹی میں ہے اور سارے کے سارے بھرائک جو ہے مکھے منتری جکھ ساتھ کریں مکھے منتری چینز تو نہیں ہوں گے ایسا تو کوئی نہیں بلکل نہیں بدلیں گے یہی رہیں گے آپ مکھے منتری کی بلکل ساتھ ہیں ہاں بلکل ساتھ ہیں نہیں میں کسی کو ملا نہیں کل رات کو میں جلدی نکل گیا تھا ویڈان صاحبہ کے ساتھ ابھی پہنچا پرسوں آپ نے دیکھا کہ سدن میں وپکش کے نیتا نے یہ کہا تھا کہ اب بھگوان بھی ان کو نہیں بچا سکتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سندیش جو پچھلے کل ملا ہے یہ ان کو ایک جواب ملا ہے کہ بھگوان ہی سرشتی کا مالک ہے بھگوان نے یہ سرشتی بنائی ہے اور ہمیں بھگوان سے اوپر اٹھنے کا پریاس نہیں کرنا چاہیے یہ میں سندیش دینا چاہتا ہوں ایک بات تو تائے ہے کہ فلحال سرکار خطرے میں نہیں ہیں لیکن سی ایم سکو کی کرسی خطرے میں ہے ایسا لگتا ہے کیونکہ ایسی اٹھکلے ہیں کہ انہیں سی ایم پت سے ہٹایا جا سکتا ہے سکو مکی منتری بنے رہیں گے یا ہٹا دیے جائیں گے اس کا فیصلہ تو ہائی کمان کو کرنا ہے آلہ کمان کی طرف سے بیجے گئے پر اوپر ایک شک آج پھر ویدھائکوں سے بات کرنے والے ہیں انہوں نے کل بھی دونوں گٹ سے بات کی تھی اب اپزور کانگریس ہائی کمان کو اپنے ریپورٹ بھیجیں گے اپزور کے ریپورٹ کے آدھار پر ہائی کمان سکو پر فیصلہ لیں گے پورو مکی منتری ویر بھدر سنگھ کا پریبار سکو کو ہٹانے کے مانگ پر اڑا ہے اور اسے بیچ باگی بیدھائکوں پر سپیکر کا فیصلہ بھی آنے بالا ہے کانگریس سرکار گرا کر اپنی سرکار بنانے کی کوشش میں لگی بیجے پی فیلحال دیکھ رہی ہے کانگریس کیا قدم اٹھاتی ہے اسی قدم کے آدھار پر بیجے پی اپنا اگلا ایکشن تائے کرے گے ہمارے سیوگی پنیت پرینجا اس خبر پر بنے ہوئے ہیں پنیت سکو کا یہ جو نمبر گیم ہے وہ کتنا سیف دکھائی دے رہا ہے کیونکہ 32 ویدھائک اگر ان کے پاس پہنچ چکے ہیں یعنی 32 ویدھائکوں کا سیدھا ساتھ ان کے پاس ہے بلکل بلکل اور مکہ منتی سمیت 32 ویدھائک جو ہیں اس وقت یہ سی ایم نیواز کے اندر ہی ہیں سپیکر کیونکہ یہاں پر نہیں ہیں وہ وہاں پر ویدان سبا میں تھوڑے دیر میں ان کو ہیرنگ کرنی ہے جو چھے نشکار جو ویدھائک تھے جو باگی ویدھائک تھے ان کو اس معاملے کو لے کر تو سپیکر فیلحال ہوئی نہیں ہے لیکن ان کا ساتھ جو ہے وہ جو ان کے ساتھ 33 ویدھائک ہم مان سکتے ہیں کہ سکھو اندر سنگھ سکھو کے ساتھ ہیں لیکن وکرمہ دیتیا ابھی تک نہیں پہنچے ہیں سب کی نظریں ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں وکرمہ دیتیا نے جنہوں نے کل سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ انہوں نے اپنا سریفہ تو واپس نہیں لیا ہے لیکن ابھی وہ پریس جو ہے وہ اس پر دباؤ جو ہے وہ نہیں بنائیں گے ایسا سٹیٹمنٹ انہوں نے بہارہ کر دیا تھا لیکن لگا تار دیکھیں وکرمہ دیتیا کے علاوہ باقی تمام جو ویدھائک ہیں وہ اس سمیں شکتی پردرشن ناشتے کے بہانے شکتی پردرشن کرتے ہو یہاں پر مکھے مطلب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس میں وہ سفل دوتے بھی دیکھ رہے ہیں حالانکہ observer ابھی یہیں پر ہیں وہ اپنے ایک بار پھر سے تمام ویدھائکوں سے ملاقات کریں گے اس کے بعد ایک ریپورٹ بنائی جائے گی جو ریپورٹ ہے وہ آلہ کمان کو بھیجی جائے گی اور اس کے بعد آلہ کمان کو تیع کرنا ہے کہ آگے کرنیتی کیا ہوگی بی جے پی جو ہے اس سمیں ویٹ اینڈ ووچ گئے سٹیٹی جو ہے اپنائے ہوئے ہیں اور لیکن اتنا ہے کہ اندر جو انتر کلاہ تھی اس کا فائدہ بی جے پی نے جرور اٹھا لیا ہے کہ اپنا جو ایک سانست ہے راجہ صاحبہ کے ان کو راجہ صاحبہ پہنچا دیا ہے بلکل پنیتہ آپ نے افر بنائے رکھیں فلالپوری جانکالی کے لیے آپ کا بڑا شکریہ